یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنی کام واسنہ کی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے پتی کے بھائی کے ساتھ بیٹ پر سیٹ لگاتی ہے اب پتی پتی کے بیچ یہ رائطہ کیسے پھیلا جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک دیکھنا پڑے گا اس کہانی کے سٹارٹنگ میں ہمیں چدوئی نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ قسمت کی کتاب تو خوب لکھی تھی میرے رب نے پس وہی پر نہ گم تھا جس میں واسنہ کا ذکر تھا چلو چھوڑو چدوئی کی واسنہ کی کہانی میں آگے بڑھتے ہیں چدوئی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے پتی کا نام ہے ختم سنگھ اب آپ یہ جاننا چاہوگے کہ میں نے اس کریکٹر کا نام ختم سنگھ کیوں رکھا ہے تو یہ آپ کو کہانی میں آگے چل کر پتا چلے گا وہ کہتا ہے چدوئی تم ایسے کپڑے پہن کر چرچ میں نہیں جا سکتی ہو جو کپڑے میں لائے تھا تم وہی پہنو وہ منا کر دیتی ہے کہتی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے ختم سنگھ کہتا ہے کہ ایسے ادھنگے کپڑے میں ہم چرچ میں نہیں چلیں گے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہارے بڑے خربوزوں پر اپنی کھٹی نظر ڈالے چدوئی کہتی ہے کہ بے بجے پرواہ مت کیا کرو میرے ان بڑے خربوزوں کی اب یہ لوگ چرچ پہنچاتے ہیں اور فادر سے ملتے ہیں فادر ختم سنگھ کا بہت اچھا اور پرانا دوست ہے ختم سنگھ فادر سے کہتا ہے کہ اسی طرح اچھا برطاو کرتے رہے تو ایک دن تم مونک بن جاؤگے جو کہ ایک اچھی بات ہے اس کے بعد یہ دونوں فیملی لنچ پر جاتے ہیں جہاں پر ختم سنگھ کی موم بھی ہوتی ہے ختم سنگھ کی موم کہتی ہے کہ کاش ڈاکٹر مجھے ایک پوتا دلانے کا طریقہ نکال پاتے اور یہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ ختم سنگھ کے بندوق میں گولیاں ختم ہو چکی ہیں اور یہ دونوں ایک بیبی ٹرائی کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی کوشش بار بار اصفل ہو جاتی ہے لنچ کرنے کے بعد چدوئی اپنے ہزبینڈ کے بھائی جگولو سے ملنے جاتی ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اس کا نام جگولو کیوں رکھا اس بات کا راز تھوڑے سمیہ بعد آپ کو پتا چلے گا خیر آگے بڑھتے ہیں جگولو ایک آرٹسٹ ہے جو کی پینٹنگ کرتا ہے جگولو چدوئی کا سندر چہرہ دیکھ کر کہتا ہے کہ چاہیے مجھے اب کسی کا ساتھ کیونکہ اب تھک چکا ہے میرا ہاتھ میرا مطلب برش سے تھا جس سے یہ پینٹنگ بنا رہا ہے چدوئی کو جگولو کی پینٹنگ بہت پسند آتی ہے اور وہ اس پینٹنگ کو کھرید کر گھر لے کر آتی ہے گھر آنے کے بعد ختم سنگھ جب اس پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے چدوئی کہتی ہے کہ یہ جگولو کی پینٹنگ ہے وہ پوچھتا ہے کیا تم نے اس پینٹنگ کے لیے پیسے دیے ہیں چدوئی کہتی ہے کہ ہاں ختم سنگھ کہتا ہے کہ کمی نہ کہیں کا میں ہی تھا جس نے اس کو آرٹسٹ بنانے میں مدد کی اور میں اس کو خرچے کے لیے ہر مہینے پیسے بھی دیتا ہوں کیا اتنا اس لیے کافی نہیں تھا میں اس کے لیے کتنا کچھ کر رہا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے پیسے لے رہا ہے اپنی پینٹنگ کے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اسی راہ جب یہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے تب ٹی وی پر ایک بچے کی ایڈ آتی ہے ختم سنگھ کہتا ہے کہ ہمیں بچہ گود لے لینا چاہیے کیونکہ پلنگ ہلے بینا پالا نہیں ہلتا اور ایک بار پالا ہل جائے تو پھر پہلے جیسا پلنگ نہیں ہلتا چدوئی کہتی ہے کہ نہیں میں بچہ گود نہیں لوں گی میں چاہتی ہوں کہ بچہ میرے جیسا دیکھے اس کے اندر میرا خون ہو اگلے دن چدوئی جگولو سے ملنے جاتی ہے وہاں وہ اس کے کچھ فوٹو کلک کرتا ہے اپنی پینٹنگ بنانے کے لیے جگولو اس کو لیٹ کر کچھ پوز دینے کے لیے کہتا ہے تب ہی غلطی سے چدوئی کا فون ختم سنگھ کے پاس مل جاتا ہے اور وہ فون کو اٹھا لیتا ہے چدوئی جگولو سے اپنی رومنٹک لائف کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے ختم سنگھ نے اس کی رومنٹک لائف ختم کرتی ہے کہتی ہے زندگی کے لیے جان ضروری ہے جینے کے لیے ارمان ضروری ہے ہمارے پاس چاہے کتنا بھی غم ہو لیکن ان کا کھڑا ہونا ضروری ہے بتاتی ہے کہ وہ صرف سیٹرڈے کو ہی اس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے باقی چھے دن وہ اس کو دیکھتا تک نہیں ہے کہتی ہے ہتیار تو وہ صرف شونگ کے لیے رکھتا ہے صرف ایک دن یوز کرتا ہے باقی چھے دن اس کو قبر میں دفنا دیتا ہے جگولو اس کی حالت دے کر کہتا ہے پرنٹو چدوئی کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے ختم سینگ اس کی ساری باتیں پھون پر سن رہا ہے اور ختم سینگ جگولو کی پینٹنگ کو اٹھا کر پول میں پھینک دیتا ہے اگلی دن جب چدوئی سویم کر رہی تھی تو اس کو پانی میں وہ پینٹنگ دیکھتی ہے جو ختم سینگ نے گصے میں پانی میں پھینک دی تھی لیکن ختم سینگ اس بات کا ذکر نہیں کرتا ہے کہ اس نے پھون پر ساری باتیں سن لی تھی اور یہ ساری بات چدوئی جگولو کو بتاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے وہ جلتا ہے چدوئی کہتی ہے کہ گلتی میری ہی ہے مجھ کو اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری پینٹنگ ہے وہ کہتی ہے میں تھک گئی ہوں سونا چاہتی ہوں جگولو کہتا ہے کہ جو پینا ہے وہ پیلو جو کھانا ہے وہ کھالو اور یہیں پر سو جاؤ وہ وہیں پر سو جاتی ہے آدھی رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ جگولو بھی اس کے ساتھ وہیں پر سویا ہے وہ اٹھتی ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہے گھر پر ختم سینگ اس کا ویٹ کر رہا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں تھی تم وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں کیا تم نے جگولو کی پینٹنگ کو پانی میں کیوں پھیک دیا وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے I'm sorry اس نے تم سے پیسے مانگے اس لیے مجھ کو برا لگا اور گسے میں میں نے اس پینٹنگ کو پانی میں پھیک دیا اس کے بعد وہ وہاں سے سونے چلا جاتا ہے اگلے دن ہم جگولو کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ریلیشنشپ کو تین سال ہو گئے ہیں جگولو چلو شادی کر کے منگولو کریں اس کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹنگولو ہوں گے جگولو کہتا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے چلو رہنے دیتے ہیں ملاقات کے سلسلے میں اپنے ہاتھ سے خوش ہوں تم اپنی اگلی سے خوش رہنا تمہیں جہاں جانا ہے تم جاؤ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو وہ جواب میں کہتی ہے کہ تُو ہلاتا ہی رہ جائے گا تیری والی کو یور لے جائے گا اور وہ پھر جواب میں کہتا ہے کر لو دنیا مٹھی میں مٹھی مالو چھوٹی میں اور وہ وہاں سے گسے میں چلی جاتی ہے اس بات سے جگولو کا کریکٹر ریفائن ہوتا ہے کہ جگولو صرف لڑکیوں کو اپنی حفظ مٹانے کے لئے یوز کرتا ہے اور بعد میں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا نام جگولو کیوں پڑا اب وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر چدوئی کو کال کرتا ہے اور اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ چدوئی کے قریب آ جاتا ہے اور اس کو کس کرنے لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اسے یہ کر کے بہت گلٹ فیل ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ پیار اتنا سچا ہے کہ تیری نا کو بھی ہاں بنا دوں گا تو بس اشارہ تو دے دے تجھے ایک چھٹکے میں ماں بنا دوں گا یہ ماں والی بات سن کر چدوئی خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ایک چھکے دوست بوریس سے ملتی ہے اور اسے اپنی کس کے بارے میں بتاتی ہے بوریس کہتا ہے کہ سچا پیار وہی ہے جو آنکھوں سے آسو بہنی نہ دے اور لپسٹی کو ہوتھو پر رہنی نہ دے کہتا ہے اگر تمہارے پتی کا ہتھیار تمہیں خوش نہیں کر پا رہا ہے تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم اپنی خوشی کو باہر ڈھونڈو اس کے بعد یہ لوگ رات کو ڈینر کرتے ہیں جہاں پر ختم سنگھ اس سے کہتا ہے کہ میں سونے جا رہا ہوں کل مجھ کو بزنس ٹرپ کے لئے جانا ہے اگلی صبح ختم سنگھ نکل جاتا ہے بزنس ٹرپ کے لئے اس کے بعد صدوئی جگولو کو پھون کر کر اپنے گھر بلاتی ہے اور کہتی ہے ذکر کرتا ہے یہ دل صبح شام تیرا گرتے ہیں آنسو بنتا ہے نام تیرا کسی اور کو کیوں دیکھیں یہ آنکھیں جب میرے خربوزوں پر لکھا ہے صرف نام تیرا اس کے بعد صدوئی میٹ کو بھی دو دن کی چھپٹی دے دیتی ہے تاکہ وہ جگولو کو اس کے خربوزوں پر لکھا ہوا نام دکھا سکے اب جگولو اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صدوئی نکھرے دکھانے لگتی ہے تب ہی اس کے پاس ختم سینگ کا کال آتا ہے دونوں پھون پر بہت دیر بات کرتے ہیں ایک دوسرے کا حالچال پوچھتے ہیں اور کال کاٹنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ختم سینگ کے روم میں کوئی اور بھی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کس بزنس ٹرپ پر گیا تھا اس کے بعد صدوئی اور جگولو دینر کرتے ہیں اور دھیر ساری باتیں کرتے ہیں رات گہری ہو گئی تھی اس لئے جگولو وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے صدوئی اس کو جانے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے رنگین ہو جائے گی ہر وہ شام جب دعو گے میرے دو پلپلے آم اکیلے میں اس کا من نہیں لگتا ہے جگولو کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں نہیں جاؤں تو ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد یہ دونوں سونے کے لئے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے پارٹی ویئر چینج کرتے ہیں یہاں پر جگولو صدوئی کو کپڑے چینج کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کس قدر یاد تیری میں روتا ہوں رات کو ہاتھ میں پکڑ کر سوتا ہوں اب یہ دونوں بیٹ پر آ جاتے ہیں جگولو صدوئی کو کس کرنے لگتا ہے اور خدائی کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ اس کو روک لیتی ہے جگولو کو اس بات پر گصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اپنے ہوتوں سے تو صدوئی اس کو منع کر رہی ہوتی ہے لیکن صدوئی کی بلی جگولو کا چوہا کھانا چاہتی ہے اس لئے وہ اس کو جانے سے روک لیتی ہے اور یہ دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں جگولو اپنے جگار کو شانت کرنے کے بعد ختم سنگھ کے پول میں ٹائلٹ کرتا ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جگولو اپنے بھائی ختم سنگھ سے کتنی نفرت کرتا ہے اور صدوئی کو بھی نہ بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے صدوئی کو رات بھر کھدائی کرنے کے بعد بہت زیادہ گلٹ فیل ہوتا ہے اور یہ بات وہ بوریس کو بتاتی ہے کہ اس کو کتنا گلٹ فیل ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے اس کے بعد صدوئی یوگا کرنے کے لئے جاتی ہے اور وہاں پر اس کے پاس جگولو کا بھون آتا ہے وہ اسے ایک ہوتل روب میں بلاتا ہے اور یہ دونوں وہاں پر بھی انٹی میٹ ہوتے ہیں اسی طرح کچھ دن بیٹ جاتے ہیں اور اب ختم سنگھ بھی واپس آ چکا ہے اور ایک بار ایسے ہی رات میں صدوئی ختم سنگھ کے چوہے کے ساتھ بلی کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے لیکن ختم سنگھ کہتا ہے کہ آج شنیوار نہیں ہے اس لئے وہ آج یہ کھیل نہیں کھیل سکتا اس کے بعد یہ دونوں سونے جاتے ہیں آدھی رات میں جب صدوئی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ختم سنگھ اپنے چوہے کو پکڑ پکڑ کے زور سے ہلا رہا ہے یعنی کی میسٹر بیٹ کر رہا ہے صدوئی اس سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ خود کو جیتنے کی زد ہے مجھے خود کو ہی ہرانا ہے کل چار بار ہلایا تھا آج پانچ بار ہلانا ہے پھر تم نے مجھ کو کیوں نہیں اٹھایا وہ کہتا ہے کہ میں تم کو سوتے ہوئے ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد یہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اگلی صدوئی جگولو ختم سنگھ اور اس کی موم یعنی کی پوری فیملی ایک ساتھ بریک فاسٹ کرتی ہے پھر جب جگولو کچن میں جاتی ہے تو جگولو موقع پا کر کچن میں چلا جاتا ہے اور اس کو پیچھے سے پکڑ دیتا ہے اور اس کو اورگیزم دینی لگتا ہے تب ہی اچانک کچن میں میٹ آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں پھر سے دن میں ملتے ہیں اور انٹیمیٹ ہوتے ہیں جگولو اس سے پوچھتا ہے کہ ختم سنگھ کیسا ہے اس کھیل میں وہ کہتی ہے کہ اس کو فیزیکل ہونے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ سن کر جگولو کہتا ہے کہ شاید ختم سنگھ کو لڑکے پسند ہے اور یہ سن کر چدوئی کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ شاید میرا پتی گے ہے اور اس کے بعد ایک رات وہ ختم سنگھ کو داریکٹ پوچھتی ہے کہ کیا تم کو لڑکے پسند ہے وہ منا کر دیتا ہے وہ کہتی ہے کیا تم گے نہیں ہو وہ کہتا ہے نہیں میں گے نہیں ہوں اس رات چدوئی ایک لیٹر لکھتی ہے اور وہ اس لیٹر میں لکھتی ہے کہ تھوڑی حوص بھی رکھ لو محبت میں ورنہ میں چھکا سمجھ لوں گی اور مجھے شک ہے کہ تم گے ہو اور میں تم کو چھوڑ کر جا رہی ہوں اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے جگولو ختم سنگھ سے اتنی نفرت کرتا ہے درست جب جگولو چھوٹا تھا تو ختم سنگھ اسے سیکشوالی ہراش کیا کرتا تھا اور اپنے اس درد کا بدلہ لینے کے لیے وہ ختم سنگھ کی بیوی کے ساتھ یعنی چدوئی کے ساتھ یون سمبند بنا رہا تھا ختم سنگھ جب گھر آتا ہے تب دیکھتا ہے کہ چدوئی یہاں نہیں ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے دوسری طرف ہم چدوئی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ہوتل میں رکھی ہوئی ہے کچھ دن ایسے ہی بیت جانے سے جگولو نے کہا کہ گفتگو کرنی ہے بند کمرے میں چلو اس نے کہا چار پائی ٹوٹی ہے چٹائی بچھالو اور ایک دن اسی ہوتل میں ختم سنگھ میٹنگ کے دوران جگولو کو دیکھتا ہے ختم سنگھ جگولو کا پیچھا کرتے ہوئے ایک روم میں پہنچتا ہے جہاں پر چدوئی بھی موجود تھی اور وہ چپکے سے ان دونوں کی باتیں سنتا ہے چدوئی جگولو سے کہتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں اور یہ بچہ تمہارا ہے یہ سن کر جگولو کو گصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا سمود ہے کہ یہ بچہ ختم سنگھ کا نہیں ہے چدوئی کہتی ہے کہ نہیں یہ بچہ ختم سنگھ کا نہیں ہے کیونکہ وہ باپ نہیں بن سکتا یعنی اس کے پاس بندوق تو ہے پر اس میں گولیا نہیں ہے جگولو اسے ابوشن کرانے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ اس بچے کو پالنا چاہتی ہے اور ابوشن کرانے سے منع کر دیتی ہے اس کے بعد جگولو وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے وقت کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش بھی مت کرنا دوسری طرف ہم ختم سنگھ کو دیکھتے ہیں جو کی پلت صاف کر رہا تھا اور اسے وہاں چدوئی کا پھون ملتا ہے اسے پتا تھا کہ چدوئی کس ہوتل میں ٹھہری ہوئی ہے تو وہ چدوئی کو ایک موبائل پھون گفٹ کرتا ہے جس میں چدوئی ختم سنگھ سے بات کرتی ہے اور اسے ملنے کے لئے اپنے ہوتل روم میں بلاتی ہے ختم سنگھ چدوئی سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں اس بچے کو اپنانے کے لئے تیار بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وہ چدوئی کو اپنا سچ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ گے ہے لیکن چدوئی خود بصیبت میں تھی تو اسے ختم سنگھ کے گے ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا پھر نو مہینے بعد چدوئی ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور ختم سنگھ اس بچے کی پھوٹو جگولو کو بھیجتا ہے اور اس کو میل میں لکھتا ہے کہ بھگوان نے ہماری سن لی ہے چدوئی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا ہے جگولو من ہی من میں سوچتا ہے کہ دل لگائے تھا پتھر سے تو پری کیا چیز ہے ٹیسٹ کروالو ڈی اے نے پیٹ میں میرا ہی بیج ہے سالہ خود کو باپ سمجھتا ہے لاشت سین میں ہم ان کی فیملی کو دیکھتے ہیں جو کی اس بچے کو پا کر بہت خوش ہے